اب ہمارے پاس او نہیں کتنا ہے بارہ سو میلی میٹر بارہ سو میں سے مائنس کریں گے دس میلی میٹر ہمارے پاس جواب آ جائے گا گیارہ سو نوے میلی میٹر اب دیکھیں نیچ سٹیپ کیا کرنا ہے السلام علیکم فیبریکیشن ویشوئے میں خوش آمدی آج کا ٹاپک ہے جو آج ہم سکھیں گے کہ پلیڈ سے پائی کس طرح بنایا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ویڈیو توجہوں سے دیکھنی ہے آپ کے سالے گنسیکٹ آج کلیر ہو جائیں گے دیکھیں جب پلیڈ سے پائی بنایا جاتا ہے تو ہمیں دو چیزیں بتائی جاتی ہیں یا اوڈی بتایا جاتا ہے یا آئی ڈی اور اس کے بعد ساتھ بتائی جاتی ہے ٹھیک نس دیکھیں یہاں پہ ہم بنا کے دیکھیں کہ پلیڈ سے پائی بنائیں گے اگر اوڈی دیا ہو اور دوسری طرح ہم بنائیں گے اگر آئی ڈی دیا ہو تو آپ نے یہ توجہوں سے دیکھنا ہے اور میڈیو اپنے دوستوں میں ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے دیکھیں اوڈی ہمارے پاس ہے بارہ سو میلی میٹر ٹھیکنس ہے دس میلی میٹر ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں اس گائی گرام پر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ شکل میں یہاں سے لے کر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک یہ کیا ہے یہ ہے اوڈی ٹھیک ہے کیا ہو گیا آؤٹ آیا ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے یہ ہے اسے کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں مین ڈایا مین ڈایا ٹھیک ہو گیا اب کیا کریں گے یہاں پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ کس طرح کلپولیٹ کرتے ہیں کلپولیشن کے بعد پلیٹ کا بتاتے ہیں کہ اتنی پلیٹ چلا چاہیے اور اسے رول ہی کریں گے تو مطلوبہ اوڈی یا آئی ڈی میں کہا کہ ہمارے پاس وہ پائنٹ ڈائے میں آ جائے گا اب دیکھیں ہمارے پاس ہے کیا ڈی اب ڈی ہوگا تو کس طرح کلپولیشن کرنی ہے دیکھیں یہاں پہ ڈی دیا ہوا ہو تو کیا جانا ڈی میں سے ون سائیڈ جو گے ون سائیڈ کی جو تھکنس ہے وہ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں کس طرح کرتے ہیں کون سی چیز کو فالو کرتے ہیں دیکھیں یہاں پہ جو یہ یہ ہے پلیٹ کی تھکنس ٹھیک ہے یہ ہے تھکنس یہ مکمل پلیٹ کو رول کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے کنسپٹ کلیر ہو دیکھیں تھکنس کتنی ہے دس میلی میٹر تھکنس ہو گئی دس میلی میٹر اب کیا یہ دونوں طرف سے اس طرف سے بھی یہ تھکنس ہے یہ پوری اب یہاں میں مین دیا جو لے رہے ہیں اس طرف سے پلیٹ کے سینٹر سے لے رہے ہیں یہاں سے پانچ ایڈ کریں یہاں سے پانچ ایڈ کریں دس میلی میٹر بنتا ہے تو اس لیے یہاں پہ کیا لگا OD میں سے one سائٹ کی جو تھکنس ہے وہ مائنس کر دیں گے اب ہمارے پاس OD کتنا ہے 1200 میلی میٹر 1200 میں سے مائنس کریں گے 10 میلی میٹر ہمارے پاس جواب آ جائے گا 1190 میلی میٹر اب دیکھیں نیکس سٹیپ کیا کرنا ہے اب لیں گے سی اے کس کا 1190 کا 1190 ملٹی پلائے 3.1416 کے اب یہاں پہ کیا آپ اس کی کلپلیشن کرتے ہیں 1190 ملٹی پلائے 3.1416 کے ہمارے پاس جواب آتا ہے 37 38 میلی میٹر کیا ہوگا ہمیں 37 38 میلی میٹر لیندھ میں پلائے ریکوائیڈ ہوگی اور اس کو جب رول کریں گے اور رول کرنے کے بعد جب ہم اس کو ڈی لے گے تو ہمارے پاس کتنا آئے گا 1200 میلی میٹر ٹھیک ہے اب دوسرا پر چلتے ہیں یہاں میں اگر آئی ڈی دیا ہو اگر انٹرننٹ آیا دیا اور کہ انٹرننٹ آیا ہے 1190 میلی میٹر تھکنس 10 میلی میٹر اور شیل کو رول کریں پلائے کو رول کر دیں کہ جو اس کا آئی ٹھیک آئی 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 میلی میٹر اب اس کی کس طرح کریں گے اب آپ نے یہاں پر توجہ رکھ نی ہے کہ اگر آئی ڈی دیا گیا ہے تو پلائے کی ویلیو کس طرح فائنڈ کرتے ہیں اب ہم اس کی کلکولیشن کر کے دیکھتے ہیں کس کی کلکولیشن کس طرح ہوگی دیکھیں کیا کریں آئی ٹھیک اس میں پلس کر دیں گے ون سائیڈ کی جو کہ ثقنس اس میں ایڈ کر دیں ٹھیک آئی ٹھیک ہے آئی ٹھیک ہمارے پاس تا 1190 ملیمیٹر اب کیا کریں گے اس میں پلس کریں گے ون سائیڈ کی ثقنس وہ ہی چیز ہے دیکھیں کہ اس کی ثقنس کتنی ہے دس ملیمیٹر ٹھیک ہے میں ڈائی کہاں سے اس طرح سے یہاں تک سینٹر تک ملیمیٹر ٹھیک ہے اب کیا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک کیا ہے ہم نے value find کر دی ہے اس کا ہم ڈائی لینا پھر اس کا ہم سی اگر ٹھیک ہے کیا کریں گے ہم اندر اندر کتنا 1195 ملیمیٹر اس طرح سے ڈوٹر جو دس ہوگی پانچ اس طرح سے ملیمیٹر کیا ہوگا اب یہاں پہ کریں ہم دس ملیمیٹر اس میں ایڈ کر دیں کتنا آگے ہمارے پاس 1200 ملیمیٹر اب اس کے بعد ہم اس کا cf لیں 1200 multiply 3.1416 k اب ہم اس کی calculation کرتے ہیں 1200 multiply 3.1416 k ہم ہمارے پاس جواب آتا ہے 7770 ملیمیٹر یعنی کہ ہمیں جو plate required ہوگی اس کی جو length ہے وہ ہوگی 7770 ملیمیٹر اس کو ہم جب کار کے رول کریں گے تو ہمارے پاس کیا جب ID چیک کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آئے گا 1190 ملیمیٹر اب اس میں ایک دیا گیا ہو تو ایک thickness minus کریں گے اگر ID ہو تو ایک side کی thickness جمع کریں گے اس کے بعد اس کا سی اتنی plate کو مطلوبہ جو calculation آئے گی اس کے مطلب plate کو کاٹ کے رول کریں گے تو ہمارے پاس وہ ID اور OD جو میں required ہوگا وہ آ جائے گا اب اس میں ایک اور سوال ہے یہ پاس 770 mm plate کی عام دور پر لیند 2400 plus 2400 250 mm لیکن یہ چاہیئے 3770 mm یہ پہ پہ پوچھے تو یہ کیا کرے گا اس کا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے کیا کر ے 3770 3770 ہمارے پاس آیا 3770 میں 2400 mm length رکھ ہوں plate ٹھیک ہے اجیوم کرتے ہیں 2400 mm اب یہاں پہ کیا کریں 3770 minus کریں 2400 ٹھیک ہے ہمارے پر جواب آگیا اب اس میں سے 1370 یعنی کہ ایک جو plate ہوگی اس کی length ہوگی 2400 mm اور دوسرا جو اس کے ساتھ piece add ہوگا اس کی length ہوگی 1370 mm ٹھیک ہوگیا میں دوبارہ دورہ بھی دیتا ہوں آسان طریقہ ہے اس کا اگر od دیا گیا ہو تو کیا کریں گے ایک side کی thickness minus کر دیں گے اگر id دیا گیا ہو تو ایک side کی thickness add کر دیں گے جمع کر دیں گے رولنگ template مطلوبہ id کے مطابق کس طرح ہم بناتے ہیں اس کی marking کس طرح کرتے ہیں تو آپ نے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ od id کے مطابق ہم نے کس طرح plate کی value find کرنی ہے next part میں آپ کو بتایا جائے گا رولنگ template کی marking marking اور cutting کی ستا کرتے اور پھر اس کو check کرنے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا امید ہے آج کا topic آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا تو آپ لوگوں سے مزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کا میری ویڈیو سے ایک فیصد بھی فائدہ ہو تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ